اسلام علیکم آج کی ہماری ویڈیو ہے کہ سلائی مشین کی بیلنس ویل کو کس طرح کھول آ جاتا ہے اور دوبارہ اس کو کس طرح پکس کیا جا سکتا ہے تو جو پئیہ ہے جس کو بیلنس ویل بھی کہتے ہیں اس کو اسی پوزیشن پر لائے بعض مشینوں میں یہاں پہ ایک نٹ لگا ہوتا ہے پہلے اس کو نٹ کو کھولنا پڑتا ہے جو پرانی مشین اس میں نٹ نہیں ہوتا ایک انگلی سے پئیہ کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھے اور کسی باری چیز سے اور پیچھ کے سپے ضرب لگائے اس کو کھول دے ٹھیک ہے اس کو کھولنے کے بعد موٹر کا یہ نٹ بھی تھوڑا ڈیلا کر دے تاکہ یہ بیلٹ تھوڑا لوز ہو سکے ٹھیک ہے اس کے بعد پیہ پہ کوشش کریں اگر ایس طرح نہیں نکلے تو پھر اس کو کسی چیز سے ضرب دینا پڑے گا یہ دیکھیں ویل نکل آیا ہے بیلٹ کو ہٹا دے اس کو گھمائے باقی پرزے صحیح چلنا ہے کوئی مسئلہ نہیں یہ جو جگہ ہے اس میں ایک گول پرزہ ہے اس کو پہلے پیکس کرنا پڑتا ہے پیہ لگانے کے بعد اگر آپ اس کو صحیح نہیں لگائیں گے تو پھر یہ ویل گھومے گا اور باقی پرزوں کو یہ حرکت نہیں دے گا یہ پرزہ ہے دیکھئے اس کو اسی پوزیشن پر لگانا ہے ویل لگانے کے بعد یہ دیکھئے میں بھی آپ کو طریقہ بتاتا ہوں ویل کو لگائیں زور دے اس کو تاکہ یہ اپنی جگہ پر پہنچ سکیں ہتھوڑے یا کسی باری چیز سے اس کو ضرب لگائیں تاکہ یہ اپنی جگہ پر پہنچ سکیں اب یہ اپنی جگہ پر پہنچ چکا ہے یہ پرزہ ہے جس کی میں بات کر رہا تھا یہ جو جگہ نا اس کو اگر آپ صحیح نہیں لگائیں گے تو پھر یہ پیہ گھومے گا اور یہ باقی پرزوں کو حرکت نہیں دے گا ٹھیک ہے اس کو ایک ہاتھ سے پکڑ کے آرام سے لگائیں کوشش کریں کہ یہ جو پہلے جو گول پورزہ لگایا ہے یہ اپنی جگہ سے نہ ایلے اور یہ بھی ٹائٹ ہو یہ دیکھیں اب یہ صحیح طریقے سے لگ گیا ہے یہ دیکھیں چک کریں یہ دیکھیں پیہ گھوم آنے سے باقی پورزے حرکت کر رہے ہیں بلکل صحیح طریقے سے بیلٹ لگائیں اگر مشین کا پیہ بڑھا ہے تو پھر بیلٹ پہلے لگانا پڑے گا ٹھیک ہے نا موٹر کو اپنی جگہ پر لائے نٹ کو ٹائٹ کر دیں موٹر والے نٹ کو اب یہ چک کریں اس کو اس پوزیشن پر لائے اور پیچکس سے ایک انگلی پہی پہ رکھ کر پیچکس سے اس پر زور دیں کسی چیز سے ضرب دیں تاکہ یہ ٹائٹ ہو سکے یہ دیکھیں اب یہ بلکل صحیح کام کر رہا ہے یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو آنے والی ویڈیو کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بل آئیکن کی بٹن کو بھی دبائیں تاکہ بروقت ہماری ویڈیو آپ تک پونٹ سکیں بہت بہت شکریہ دیکھنے کا و السلام